تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن کے اندر جو اتنی کامیابی ملی ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے بظاہر تو ایسے لگتا ہے حضرت اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ اتنا سادہ نہ لیں ایسے آسانی کے ساتھ اتنا خوبصورت سوال کر دیتے ہیں حضرت یہاں الیکشن ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں انہوں نے نتیجے بنائے ہیں نتیجے بنائے ہیں انہوں نے جی بس پیسے لیے ہیں رشوتیں لیے ہیں اربو اربو نشوتیں انہوں نے کمائی ہیں اس پر دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حامی ووٹ سے زیادہ مخالف ووٹ ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حضرت اتنا ووٹ نہیں ہے ہمارے صبح میں جنہیں گے ڈالا گیا ہے وہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں میں نہیں چیلنج کر چکا ہوں نہیں آج کی میری پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کو چیلنج کرنے والی بات ہے میں ان اداروں پر ایکشن کمیشن پر اعتباد کروں میں ان کوٹوں پر اعتباد کروں میں یہاں کھڑا رہا ہوں ان کے سامنے میں پبلک میں جاؤں گا عوام کے ادارت میں جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے یعنی اتجاج ہی کریں گے ظاہر ہے جی مولانا آپ اتنی سنگینی کی جو صورتحال ہے اس وقت اس میں بہرحال بیٹھ کے بات صورتحال مجھ سے سوال نہ کریں یہ ان سے سوال کریں جنہوں نے یہاں کا دیکھی ہیں یہ سنگینی کی صورتحال ہے یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ جھک ماری ہے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے پورے ملک میں کیا ہے پورے ملک میں کیا ہے